ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر رات کو احتلام ہو گیا لیکن پتہ نہیں چلا اسی حالت میں فجر اور زہر کی نماز پڑھا دی معلوم یہ کرنا ہے کہ ان نمازوں کا کیا کیا جائے گا جو نمازیں ناپاکی کی حالت میں پڑھی ہیں یا پڑھائی ہیں وہ نماز واجب العادہ ہے اس کو دوبارہ پڑھنا فرض ہے اس لیے کہ وہ ادائی نہیں ہوئی ناپاکی کی حالت میں نماز ادا ہی نہیں ہوتی تو اگر خود پڑھی ہے فجر اور زہر کی نماز تو اس کو دوبارہ پڑھیں اور اگر پڑھائی ہے تو ان دونوں نمازوں کی باقاعدہ مسجد میں جا کر اعلان کریں کہ فجر اور زہر کی نماز کسی وجہ سے نہیں ہو سکی تھی اس لیے تمام حضرات اپنی نماز قضا کر لیں فجر اور زہر بھی اس لیے کہ جو غلطی جہاں جس مرحلے پر ہوئی ہو شریعت یہ کہتی ہے کہ اسی مرحلے پر اسی سٹیج پر جا کر اس کی معافی مانگی جائے اور لوگوں کو اطلاع کی جائے تو یہ ضرور نہیں کہ یہ کہا جائے کہ مجھے احتلام ہو گیا تھا یا ایسا کچھ بلکہ یہ کہیں کہ کسی شریع وجہ کی بنیاد پر نماز نہیں ہو سکی اس لیے تمام لوگ اپنی فجر اور زہر کی نماز دھورا لیں اور امامت کرتے وقت ویسے بھی پاکی کا بہت زیادہ احتمام رکھنا چاہیے اس کا خیال کرنا چاہیے اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے الامام اضامنن کے امام پر ساری ذمہ داری ہوتی ہے اس لیے بہت احتمام کے ساتھ اس فریضے کو انجام دینا چاہیے موسیقی